یہ کہانی ہے بینگکوک کے ایک سکول کی جس کا نام پنٹانا وٹایا ہے یہ بینگکوک کا سب سے زیادہ سٹرکٹ سکول ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈھیٹ سے ڈھیٹ اور بگڑے ہوئے سٹوڈنٹس بھی سکول میں آ کر صدر گئے سکول میں ٹوٹل فور ٹوئنٹی سیون رولز ہیں جو سٹوڈنٹس کو ہمیشہ فالو کرنے ہوں گے یہ رولز اتنے زیادہ ہے کہ ان پر پوری ایک بک لکھ دی گئی ہے اور جو ان رولز کو توڑے گا چاہے غلطی سے ہی سہی تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی یا پھر موت اسی وجہ سے سٹوڈنٹس اس سکول میں بہت زیادہ ڈر کر رہتے ہیں اور بس پپیٹس کی طرح رولز فالو کرتے رہتے ہیں اب ٹیچرز کی بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ بے دل سخت اور کریول ہیں اور ٹیچرز کو سٹوڈنٹس پر ظلم کرنا بہت زیادہ پسند ہے اور اسی وجہ سے سکول نے اپنا چارم کھو دیا ہے اور یہ سکول بے رنگ یعنی کہ بلیک این وائٹ ہو چکا ہے سکول کے اندر کوئی بھی کلرفل چیز لانا رولز کے خلاف ہے اور صرف پرنسپل ہی یہاں کلرفل ڈریس پہن سکتا ہے اب ایک نیو سٹوڈنٹ اسکول میں آتی ہے جس کا نام نینو ہے نینو بہت زیادہ چیرفل گرل ہے جس کو موچ مستی کرنا بہت زیادہ پسند ہے پر جیسے ہی وہ سکول کے گیٹ سے اندر انٹر ہوتی ہے سب کچھ بلیک این وائٹ ہو جاتا ہے اب نینو کلاس میں آتی ہے تو ایک ٹیچر اس کو اپنا انٹروڈکشن دینے کو کہتی ہے نینو ٹیچر کی بات مانتے ہوئے اپنے نیو کلاس میٹ سے بھی ہیلو ہائی کرتی ہے جس کے جواب میں وہ سٹوڈنٹس بس صرف ہلکی سی سمائل کرتے ہیں اب کلاس شروع ہوتی ہے اور نینو ایک شائد سی دکھنے والی لڑکی کے ساتھ جا کر بیٹھتی ہے نینو اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پر لڑکی کوئی رپلائے نہیں دیتی اب نینو کچھ دیر بعد اپنا بیگ اوپن کرتی ہے تو غلطی سے اس کی لپسٹک نیچے گر جاتی ہے جس کا کلر ڈارک ریڈ ہے اور کوئی بھی کلر فل چیز سکول کی اندر لانا رولز کے خلاف ہے سب سٹوڈنٹس اس کی لپسٹک کو نوٹس کر لیتے ہیں لکیلی ٹیچر کے دیکھنے سے پہلے ہی شائے گرل اس کی لپسٹک کو اٹھا لیتی ہے اب نینو اس کو تھانکیو کہہ کر لپسٹک واپس بیگ میں ڈال دیتی ہے کچھ وقت بعد سکول کی ڈسپلن ان چارج کلاس میں آتی ہے جس کا نام لیزا ہے اور یہ اس سکول کی سب سے زیادہ سٹرکٹ اور کریویل ٹیچر ہے بچے اس ٹیچر سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہی ان سب کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے آج لیزا کلاس میں بچوں کے بیگز چیک کرنے آئی ہے اور جب نینو کی بیگ چیک کروانے کی باری آتی ہے تو وہ بیگ چیک کروانے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ بھئی پرائیویسی بھی کسی چیز کا نام ہے پر لیزا زور سے نینو کا بیگ اس سے چین لیتی ہے اور چیکنگ کرنے لگتی ہے اب پوری کلاس ڈرتے ہوئے انتظار میں تھی کہ ابھی لیزا کو لپسٹک مل جائے گی پر لپسٹک تو بیگ میں تھی ہی نہیں کیونکہ نینو نے لپسٹک کہیں اور چھپا دی تھی اور اب نینو کافی کانفیڈنٹ سی سمائل پاس کرتی ہے لیزا کلاس سے باہر چلی جاتی ہے اس کے بعد نینو اپنا اصل چہرہ دکھانے لگتی ہے جو کہ صرف اس وجہ سے سکول میں آئی ہے تاکہ یہ سکول کا ماحول اور سکول کے رولز کو بالکل چینج کر دے اور ٹیچرز کو بچوں پر اتنی زیادہ سختی کرنے کی سزا دے سکے اس کو پڑھائی اور نیو فرنڈز بنانے کی کوئی پرواہ نہیں اس کا مقصد ہے صرف ٹیچرز کو پنش کرنا اب نینو سب سٹوڈنٹس کے سامنے لپسٹک لگانے لگتی ہے سٹوڈنٹس رول کو پہلی دفعہ ایسے ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں اب نیکس سین میں ہم نینو کو شائے گرل کے ساتھ کیفیٹیریا میں دیکھتے ہیں وہ لڑکی اس سے بات کرتے ہوئے اسے سمجھاتی ہے کہ نینو تمہیں سکول میں بہت کیرفل رہنا ہوگا وہ بتاتی ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی دو سٹوڈنٹس نے ایک رول توڑا جس وجہ سے ان کو ایک سکیری روم میں بند کر دیا گیا ہے اور وہ تین دن سے وہیں پر ہیں پر نینو یہ سب سن کر ذرا نہیں گھبراتی بلکہ الٹا ہسنے لگتی ہے اچانک وہاں لیزا آ جاتی ہے اور نینو کے ریڈ لپس دیکھ لیتی ہے وہ سختی سے اس کی لپسٹک ریموف کرتی ہے اور نینو کو ایک پنشمنٹ دیتی ہے اور پنشمنٹ یہ ہے کہ نینو کو بک میں سے ہر ایک رول یاد کرنا ہوگا وہ بھی باہر کڑکتی دوپ میں کھڑے رہ کر سکول کے منینز اسے دیکھ رہے تھے اور نینو زور زور سے ہر رول کو پڑتے ہوئے ہس رہی تھی نینو کو ایسا برطاؤ کرتے ہوئے کافی سٹوڈنٹس اور ٹیچر دیکھ رہے تھے تب ہی لیزا وہاں آتی ہے اور نینو اس کے سامنے لائٹر سے رولز بک کو جلا دیتی ہے سٹوڈنٹس اب نینو کو پاگل سمجھنے لگتے ہیں پر تب ہی نینو کہتی ہے کہ بک میں ایسا کوئی رول نہیں جو کہتا ہو کہ تم بک کو جلا نہیں سکتے اب نینو کو سکیری روم میں لے جایا جاتا ہے اور اس کے پاس دو سپیکرز رکھے جاتے ہیں اور ان سپیکرز میں انچی آواز میں بک کے سارے رولز پلے ہو رہے تھے اتنی انچی آواز میں بھی نینو وہاں مزے سے بیٹھ کر ہستے ہوئے انجوائے کر رہی تھی اب اسی دن نینو کلاس میں واپس آ جاتی ہے اور اس نے اپنے بالوں پر گرین ریبنز پہنے ہوئے تھے اور یہ گرین ریبنز سکول میں ڈیسو بیڈینز کا سائن شو کرتے ہیں کلاس میٹس اس کو اتنی جلدی واپس کلاس میں دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے تب ہی نینو ان کو بتاتی ہے کہ اس نے سب 427 رولز یاد کر لیے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ سکیری روم زرابرابر بھی سکیری نہیں تھا اور اگر سب سٹوڈنٹس مل کر رولز توڑیں تو وہ وہاں پارٹی کر سکتے ہیں کلاس میٹس اس کی باتوں کو بڑے دھیان سے سن رہے تھے سبھی وہاں پر لیزا آ جاتی ہے اور وہ نینو کو وہاں دیکھ کر کافی زیادہ شوق ہو جاتی ہے کیونکہ اسے یاد نہیں پڑھ رہا تھا کہ اس نے کب نینو کو ریپینٹنس روم سے ریلیز کیا لیزا اب نینو کو سختی سے رولز فالو کرنے کے لیے کہتی ہے پر نینو اس کے جواب میں کہتی ہے کہ یہ سکول بہت ہی زیادہ فضول ہے لیزا پھر سے نینو کو ریپینٹنس روم میں لے جاتی ہے تاکہ وہ اسے اور بھی زیادہ سخت سزا دے سکے روم میں آتے ہی لیزا بچی کی آنکوں میں تیز فلیش لائٹ مارتی ہے اور اسے بار بار رولز بولنے کو کہتی ہے اور یہ سب پورا دن ایسے ہی چلتا رہتا ہے شام میں نینو کلاس میں واپس آ جاتی ہے اور اس دفعہ نینو نے اپنے بال پرپل ڈائی کیے ہوئے ہیں اب بہت سے بچے اس کی سائٹ پر ہیں کیونکہ آہستہ آہستہ سبھی بچوں میں ڈر ختم ہو رہا ہے اور نینو آہستہ آہستہ اپنے مشن میں سفل ہو رہی ہے اب لیزا ایک دفعہ پھر اس کو ریپینٹنس روم میں لے جاتی ہے اور وہاں جا کے اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم چاہتی کیا ہو نینو زور زور سے ہسنے لگتی ہے اور اس کے بعد لیزا کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ سکول کا سسٹم سن کر لیزا آگ بگھولا ہو جاتی ہے اور پنشمنٹ میں ایک پلائر سے نینو کی زبان کھینچنے لگتی ہے اتنا درد سہتے ہوئے بھی نینو ہس رہی تھی بعد میں لیزا اپنے آفیس میں بیٹھی نینو کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ سبھی ایک نیو سٹوڈنٹ آتی ہے اور اس سٹوڈنٹ کا نام یوری ہے وہ لیزا کو کہتی ہے کہ میں نینو کو اچھے سے جانتی ہوں کیونکہ اس سے پہلے وہ دونوں سیم سکول میں پڑھتے تھے یوری لیزا کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ اسے ہیڈ انسپیکٹر بنایا جائے کیونکہ صرف وہ ہی ایسی لڑکی ہے جو نینو کو ٹھیک کر سکتی ہے پر لیزا اس کی بات پر یقین نہیں کرتی پھر یوری اپنا فون نکالتی ہے اور سٹوڈنٹس کی گروپ چیٹ دکھاتی ہے جس میں سٹوڈنٹس سکول سسٹم کے اگینسٹ جانے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور رولز کو توڑنے کا پلان بنا رہے تھے یوری اسے بتاتی ہے کہ وہ فیک آئیڈنٹیٹی بنا کر گروپ کے بچوں پر نظر رکھ رہی ہے اب لیزا ایمپریس ہوتی ہے اور اس کو ہیڈ انسپیکٹر بنانے کے لیے مان جاتی ہے اب نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ رولز کے اگینسٹ باتیں کرنے والے سٹوڈنٹس کو پنشمنٹ دی جا رہی ہے اور ان سٹوڈنٹس کو پوری رات اسی پوزیشن میں بیٹنا ہوگا اب جیسے جیسے دن گزرتے ہیں یوری لیزا کا اور بھی زیادہ ٹرسٹ چیتنے لگتی ہے اور جلدی اسے اس کے آفیس کا ایکسس مل جاتا ہے اب ایک دن وہ چپکے سے لیزا کے آفیس میں جا کر کچھ کونفیڈینشیل ڈاکومنٹس دیکھنے لگتی ہے اور اب ہمیں پتا لگتا ہے کہ یوری کا بھی سکول میں آنے کا کوئی پلان ہے اب آپ سب بھی لائک اور سبسکرائب کرنے کا پلان بنا لیں تو مزہ آ جائے نینو اپنی کلاس میں واپس آ جاتی ہے اور وہ ابھی بھی بول پا رہی تھی جبکہ کچھ دن پہلے لیزا نے پلائر سے اس کی زبان کھینچ لی تھی اب وہ اپنے ڈیسک پر آتی ہے تو اسے ایک ریڈ ریبن والا انویلپ ملتا ہے جس پر لکھا ہوا تھا ٹاپ سیکریٹ اب نینو سمائل کرتی ہے اور ایکسائٹمنٹ میں انویلپ اوپن کرتی ہے اب ہم کچھ گھنٹے بعد کا سین دیکھتے ہیں جس میں نینو نے کافی سارے پوسٹرز اٹھا رکھی ہیں تب ہی اس کو یوری ملتی ہے جس نے وہی ریبن پین رکھا ہے جو انویلپ پر لگا ہوا تھا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انویلپ یوری نے بھیجا تھا نینو جلدی میں تھی اور وہ یوری کو سائٹ پر ہونے کو کہتی ہے کچھ دیر بعد نینو ٹاپ فلور پر جا کر پوسٹرز لگانے لگتی ہے تب ہی وہاں لیزا آ جاتی ہے اور اسے ایسا کرنے سے روک دیتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ پوسٹرز میں کیا ہے تب ہی نینو سمائل کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس میں وہ سب انفارمیشن ہے جو اس سکول میں کرپشن کی گئی ہے ہر سال گورنمنٹ کروڑوں روپے سکولز کو دیتی ہے تاکہ وہ ان سکولز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں جبکہ ان میں سے 5% فنڈز بھی سکول کی فیسیلیٹیز پر خرچ نہیں کیے گئے سکول ابھی بھی بہت زیادہ گندہ ہے اور رومز بلکل بیکار ہیں اور کھانے کے ٹیسٹ کی تو بات ہی مت کرو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ سکول کی ٹیچرز وہ پیسہ اپنے پاس رکھ رہی ہیں یہ سنتے ہی لیزا اس سے پوسٹرز چھیننے لگتی ہے اور نینو ریزسٹ کرنے لگتی ہے وہاں پاس میں ہی یہ کارنر میں یوری بھی کھڑی ہوئی تھی جو سب کچھ دیکھ کر ریکارڈ کرنے لگتی ہے اب کچھ دیر بعد یوری وہاں آ کر نینو کو بیلکنی سے دھکا دے دیتی ہے اور نینو کی گرنے سے موت ہو جاتی ہے سکول کے سب ہی بچے نینو کی ایسی موت دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اب یوری وہ سارے پوسٹرز نیچے گرا دیتی ہے تاکہ سٹوڈنٹس کو پتا چل جائے کہ ٹیچرز کتنے زیادہ کرپٹ ہیں اور ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو بھی وہ گروپ چیٹ میں سینڈ کر دیتی ہے تاکہ سب کو لگے کہ نینو کی موت کی ذمہ دار لیزا ہے یوری کا یہ پلان کام کر جاتا ہے اور جیسے ہی سٹوڈنٹس وہ پوسٹرز اور ویڈیو دیکھتے ہیں سب سٹوڈنٹس حصے سے پاگل ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹس حصے میں ٹیچرز کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور لیزا اور باقی ٹیچرز کو پکڑ کر پیٹنے لگتے ہیں اس کے بعد سب ٹیچرز کو سکول کے مین ہال میں لائے جاتا ہے اور یوری آگے بڑھ کر اناؤنس کرتی ہے کہ اب کوئی بھی سٹوڈنٹ رولز فالو نہیں کرے گا سالوں سے جو سم سٹوڈنٹس پر کیا جا رہا ہے وہ سب رولز اب ٹیچرز کو فالو کرنے ہوں گے اور جو ٹیچر رولز فالو نہیں کرے گی اس کو ریپینٹنس روم میں پنش کیا جائے گا اب یوری سب ٹیچرز کو اپنے کونفیشنز پیپر پر لکھنے کو کہتی ہے بہت ساری ٹیچرز مان جاتی ہیں پر لیزا کچھ بھی لکھنے سے انکار کر دیتی ہے اب بچوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور ان میں سے ایک لیزا کا گلہ دبانے لگتا ہے پر اس گرما گرمی میں لیزا سانس رکنے کی وجہ سے مر جاتی ہے جب سٹوڈنٹس لیزا کو مرا ہوا دیکھتے ہیں تو سب اس لڑکے کی پیچھے پڑ جاتے ہیں جس نے لیزا کا گلہ دبایا تھا کچھ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کو ریپینٹنس روم میں بھیجا جائے اور کچھ تو کہہ رہے تھے کہ اس لڑکے کو پھانسی دے دینی چاہیے تب ہی سکول کا پرنسپل ہاتھ میں گن لیے وہاں آ جاتا ہے اور سب کو ایک جگہ پر کھڑے ہونے اور ٹیچرز کو فری کرنے کے لیے کہتا ہے اب پرنسپل سٹوڈنٹس کو چوائس دیتا ہے کہ اگر تو وہ رولز فالو کرنے لگیں اور دوبارہ کبھی بھی سکول میں ایسا ماحول نہ بنائے تو وہ ان کو ماف کر دے گا یہاں تک کہ وہ لیزا کا مرڈر بھی ماف کر دے گا اس کا یہ کہنا تھا کہ کچھ سٹوڈنٹس اس سے ڈرتے ہوئے اس سے مافی مانگنے لگتے ہیں پر ان میں سے کچھ ابھی بھی خاموش کھڑے تھے جن میں سے ایک یوری بھی تھی اب جن سٹوڈنٹس نے پرنسپل کی بات نہیں مانی وہ ان کو ایک جگہ پر کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو سزا دے سکے سب سے پہلے وہ یوری کو بلاتا ہے کیونکہ اسی نے یہ سب شروع کیا تھا اب پرنسپل ایک تلوار اٹھاتا ہے تاکہ یوری کا سر کاٹ سکے تب ہی وہاں نینو آ جاتی ہے جس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا اور پھر اس کے تین اور ورجنس نظر آتے ہیں جن میں ایک کی زبان کٹی ہوئی تھی ایک نے گرین ریبن پہن رکھا تھا اور آخری والی نینو فریش سٹوڈنٹ تھی اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب جب نینو کو ریپینٹنس روم میں سزا دی گئی تو اس کے ایک نیو ورجن نے اس کے اولڈ ورجن کو ریپلیس کر لیا اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ پنیشمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی کلاس میں واپس آ جاتی تھی اب نینو کے یہ چاروں ورجنس دروازوں کو بند کر کے ٹیچرز کو لوگ کر دیتے ہیں اور پھر نینو کا وہ ورجن جو تھوڑی دیر پہلے مر چکا تھا وہ پرنسپل کے پاس آ کر اس کو اپنی گن ڈاؤن کرنے کے لیے کہتی ہے پر پرنسپل بات نہ مانتے ہوئے گن کو اس کی طرف پوائنٹ کر دیتا ہے تب ہی سب سٹوڈنٹس اپنے موبائل فونز نکال کر انٹرنیٹ پر لائیو آ جاتے ہیں اور پرنسپل کی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگتے ہیں جو کہ ڈسپلن کے نام پر اپنے سٹوڈنٹس کو مارنا چاہتا ہے اب پرنسپل یہ سب دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور اپنی گن کو نیچے پھینک دیتا ہے اس کا یہ کرنا تھا کہ سب ہی سٹوڈنٹس اس کو پکڑ لیتے ہیں سٹوڈی کے لاس سین میں نینو یوری اور باقی ٹیچرز کو ریپینٹنس روم میں لگ کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ اس کا میشن پورا ہو چکا ہے دی اینڈ امید ہے یہ سٹوڈی آپ کو پسند آئی ہوگی لائک سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بھولنا ٹیک کیر سٹنرز اینڈ بابائی